بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم عبادات کی بات کریں تو سب سے پہلے نماز کا لکھر آتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے غافظ ہیں کہ نماز میں کتنی بار کھجانے کی شریع اجازت ہے اور اسے زائد بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس بات کا ہر مسلمان کو علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی چھوٹی سی غفلیت کی وجہ سے اپنی نماز کو خراب کر رہے ہوں اگر کسی نے نماز کے ایک رکن یعنی قیام رکو یا سجدہ میں ایک بار داڑی میں کھجایا پھر سر میں کھجایا پھر جسم کے کسی اور حصے میں کھجایا تو کیا اس کی نماز پور جائے گی جی ہاں اس طرح ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز پور جائے گی ایک رکن میں دو بار کھجانے سے نماز نہیں ٹوٹی پر اگلے رکن میں پھر سے دو بار کھجانے کی اجازت مل جاتی ہے مثلا قیام میں دو بار کھجایا اور پھر رکو میں چلے گئے اب رکو میں دو بار کھجانے کی اجازت مل جائے گی اور اگر کسی نے جسم پر ہاتھ رکھ کر اسے چند بار انگلیوں سے آگے پچھے حرکت دی اور ہاتھ کو جسم سے نہ ہٹایا تو یہ ایک بار ہی کھجانا کہلائے گا لیکن اس عمل کو بار بار بھرانے سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسند دیدہ انداز میں نماز بڑھنے کی تفیق عطا فرمات موسیقا 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 موسیقا